بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس میں جو پرائمیرلی آپ کو ارگنیزمز ملیں گے وہ اکویٹک یوکریوٹک ارگنیزمز ہوتے ہیں اور وہ جو اکویٹک یوکریوٹک ارگنیزمز ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی آپ کو ڈائیویسٹی ملے گی ورائٹی ملے گی ان کے باڈی فارمز کے لحاظ سے ان کے ریپروڈکشن کے لحاظ سے ان کی نیوٹریشن کے لحاظ سے اور ان کے لائف سٹائل کے لحاظ سے مطلب یہ کہ ان میں سے کچھ جو ارگنیزمز ہوں گے وہ فری لیونگ ہوں گے مطلب کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اکیلے رہتے ہیں کچھ جو ہیں وہ سمبیونٹس ہوں گے مطلب کسی دوسرے کے ساتھ یا وہ کوئی پارٹنرشپ کے ساتھ رہیں گے اور کچھ جو ہیں وہ پیراسٹک ہوں گے تو اس طریقے سے آپ کو مختلف لائف سٹائل اس پورے کینگڈم کے اندر پڑھنے کے موقع ملے گا بیسیکل اگر ہم دیکھیں تو اس کنگڈم کو ہم ایکسکلوئین ورڈ سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ایکسکلوئین سے مراد یہ ہے کہ اس کنگڈم کے اندر وہ تمام میمبرز آئیں گے جو کسی اور کنگڈم کے اندر ارجسٹ نہیں ہوتے مطلب جو باقی کے چار کنگڈم ہیں ان کے اندر وہ میمبر ارجسٹ نہیں ہوتے تو ڈیٹس وائن کو ہم نے اس کنگڈم کے اندر رکھا ہوا ہے ایک پوائنٹ جو نیکسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ تمام جو پروٹسٹ ہیں وہ یوکریوٹک ہیں اور یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ تمام جو پروٹسٹ ہیں وہ یوکریوٹک ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ پروکریوٹ سے ایوالو ہوئے ہیں مطلب کہ اگر ہم ایولوشن کو دیکھیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بیکٹیریا سے نیکسٹ پروٹسٹ جو ہیں وہ بنے ہیں ایک جو دوسری ریزن ہے کہ ہم نے اس کا سیپریٹ کنگنم بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس یوکریوٹک آرگنزمز کو اپروپریٹ کنگنم کے اندر پلیس کرنا مشکل ہو رہا تھا جو ہم نے اوپر بھی پوائنٹ پڑا ہے کہ اس کنگنم کو ہم ایکسکلوئین کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں اس لائن کا بھی وہی مطلب ہے اب اس ڈیفکلٹی کا ایک ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فیکٹ ڈویلپ ہو گیا بائلوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو باقی کے جو یوکریوٹک کنگنمز ہیں جس میں فنجائی پلانٹی اور اینیمیڈی آ جاتے ہیں اگر ہم ایولوشن کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ تینوں کنگنم جو ہیں وہ ایکچل میں کنگنم پروٹسٹا سے ایوالو ہوئے ہیں یا کنگنم پروٹسٹا سے بنے ہیں تو اس طریقے سے بائلوجسٹ کا جو ہے وہ خیال ہے باقی اگر ہم پروٹسٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں یونی سیلر آرگنیزمز بھی ملیں گے کلونیل آرگنیزمز بھی ملیں گے سیمپل ملٹی سیلر آرگنیزمز بھی ملیں گے لیکن جیسا بھی مطلب کہ آرگنیزم اس میں ہوگا چاہے یونی سیلر ہے کلونیل ہے یا سیمپل ملٹی سیلر ہے ان سب کے اندر ایک خاص بات ہوگی ایک یونیفائنگ فیچر ہوگا اور وہ یہ ہے کہ سب یوکریوٹک ہوں گے اسی لیے میں نے پہلے بھی ابھی ڈسکس کیا ہے کہ بائیوریجسٹ یہ مانتے ہیں کہ جتنے بھی دوسرے جو یوکریوٹک کنگڈم آپ کو دکھائی دیتے ہیں لیکن فنجائی پلانٹی اور انیمیڈیا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کنگڈم پروٹیسٹا سے ایوالو ہوئے ہیں جہاں پر ان کی سیمیلرٹیز کی بات ہے تو سیمیلرٹیز تو ہوں گی اس میں لیکن وہ صرف ایک بیس کے اوپر سیمیلرٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ یوکریوٹک ہیں مطلب کنگڈم جو پروٹیسٹا ہیں اور باقی کے جو تین کنگڈم ہیں ان کے اندر سیمیلرٹی صرف اتنی ہے کہ وہ یوکریوٹک ہیں لیکن ڈیفرینسز بھی اپنی جگہ کے اوپر ہیں ڈیفرینسز کس طریقے سے ہیں ڈیفرینسز ایک آپ نے افیلحال یاد رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ پلانٹس اور اینیملز کی جب ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک خاص سٹیج آتی ہے ہوئے اس کے اندر بلاسٹولہ سٹیج نہیں آئے گے اس بلاسٹولہ سٹیج کے حوالے سے آپ چپٹر ٹین کے اندر جہاں جا کر پڑیں گے کیچر میں بلاسٹولہ سٹیج کونسی ہوتی ہے